ناہمیہ گیارما باب اور لوگوں کے سردار یروشلم میں رہتے تھے اور باقی لوگوں نے کرے ڈالے کے ہر دس شخصوں میں سے ایک کو شہر مقدس یروشلم میں بسنے کے لیے لائیں اور نو باقی شہروں میں رہیں اور لوگوں نے ان سب آدمیوں کو جنہوں نے خوشی سے اپنے آپ کو یروشلم میں بسنے کے لیے پیش کیا دعا دی اس صوبہ کے سردار جو یروشلم میں آبسے یہ ہیں پر یہودہ کے شہروں میں ہر ایک اپنے شہر میں اپنی ہی ملکیت میں رہتا تھا یعنی اہل اسرائیل اور کاہن اور لاوی اور نتنیم اور سلیمان کے ملازموں کے اولاد اور یروشلم میں کچھ بنی یہودہ اور کچھ بنی بنیامین رہتے تھے بنی یہودہ میں سے اتایہ بن اوزیہ بن ذکریہ بن امریہ بن سفتیہ بن محللل بنی فارس میں سے اور ماسیہ بن باروک بن کلہزہ بن ہزائیہ بن ادایہ بن یورییب بن ذکریہ بن شلونی سب بنی فارس جو یروشلم میں بسے چار سو اڑسٹھ سورما تھے اور یہ بنی بن یمین ہیں سلو بن مسالم بن یوید بن فدائیہ بن کلائیہ بن مسائیہ بن اتیل بن یسائیہ پھر جبی سلی اور نو سو اٹھائیس آدمی اور یوائل بن ذکریہ ان کا ناظم تھا اور یہودہ بن حسنوہ شہر کے حاکم کا نائب تھا کاہنوں میں سے یدعہ بن یوریب اور یاکن شرائع بن خلقیہ بن مسالم بن صدوک بن میریوت بن اخیطوب خدا کے گھر کا ناظم تھا اور ان کے بھائی جو حیکل میں کام کرتے تھے آٹھ سو بائیس اور ایدائیہ بن یروحام بن فلالیہ بن امسی بن ذکریہ بن فشحور بن میلاکیا اور اس کے بھائی ابائی خاندانوں کے رئیس دو سو بیالیس اور امشی بن ازریل بن اخسی بن مسالموت بن امیر اور ان کے بھائی زبردست سورما ایک سو اٹھائیس اور ان کا سردار زبدیل بن حج دولیم تھا اور لاویوں میں سے سمیہ بن حسوب بن ازری کام بن حسابیہ بن بنی اور سبتی اور یوزباد لاویوں کے رئیسوں میں سے خدا کے گھر کے باہر کے کام پر مقرر تھے اور متنایا بن میکا بن زبدی بن آصف سردار تھے جو دعا کے وقت شکر گزاری شروع کرنے میں پیشوا تھے اور بکو بکایا اس کے بھائیوں میں سے دوسرے درجے پر تھا اور عبدہ بن سمو بن جلال بن یدوتون مقدس شہر میں کل دو سو چراسی لاوی تھے اور دربان، اکوب اور تلمون اور ان کے بھائی جو پھاٹکوں کی نگرانی کرتے تھے ایک سو بہتر تھے اور اسرائیلیوں اور کاہنوں اور لاویوں کے باقی لوگ یہودہ کے سب شہروں میں اپنی اپنی ملکیت میں رہتے تھے پر نیتنیم آفل میں بسے ہوئے تھے اور زیہہ اور جسفہ نیتنیم پر مقرر تھے اور عزی بن بانی بن حسابیہ بن مطنیہ بن میکہ جو آصف کی اولاد یعنی گانے والوں میں سے تھے یروشلم میں ان لاویوں کا نازم تھا جو خدا کے گھر کے کام پر مقرر تھے کیونکہ ان کی بابت بادشاہ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا اور گانے والوں کے لیے ہر روز کی ضرورت کے مطابق مقررہ رسد تھی اور فتیہہ بن مشزبل جو ذراہ بن یہودہ کی اولاد میں سے تھا رئیت کے سب معاملات کے لیے بادشاہ کے حضور رہتا تھا رہے گاؤں اور ان کے کھیت سو بنی یہودہ میں سے کچھ لوگ کرتِ عربہ اور اس کے قسموں اور دیبون اور اس کے قسموں اور یک بسیل اور اس کے گاؤں میں رہتے تھے اور یشو اور مولادہ اور بیت فلت میں اور حسور سوال اور بیر سبہ اور اس کے قسموں میں اور سکلاج اور مکنوہ اور اس کے قسموں میں اور این ریمون اور سارعہ اور یارموت میں زانوہ ادلام اور ان کے گاؤں میں لیکس اور اس کے کھیتوں میں عز کیا اور اس کے قسموں میں یوں وہ بیر سبہ سے ہنوم کی وادی تک دیروں میں رہتے تھے اور بنی بنیامین بھی جببہ سے لے کر آگے مکماس اور ایہا اور بیتل اور اس کے قسموں میں اور انتوت اور نوب اور انایا اور حسور اور رامہ اور جتیم اور حدید اور زوبیم اور نبلات اور لود اور انوینی کاری گروں کی وادی میں رہتے تھے اور لاویوں میں سے باز فریق جو یہودہ میں تھے وہ بنیامین سے مل گئے موسیقی 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 موسیقی